بھائی اپنے مجید کالونی پہ جب مسئلہ کا جو ہے پانی کا مین مسئلہ ہے جو کافی عرصے سے جو ہے نا حل نہیں ہو رہا ہے سب کے پاس جاتے ہیں وہ دل کے تسلیت دیتے ہیں کہ آج مل جائے گا کل مل جائے گا ڈڑھ مینے کے بعد مل جائے گا یہ کہانی چل رہا ہے ہر آدمی گھر بوری تو نہیں کرا سکتا ہے مانگ مانگ کے گزارہ کر رہے ہیں اور مدفرہ باد پہ جو ہے نا اپنا ہسپتال چورنگی یا اپنا کیا نام ہے پھر پمپ کے پاس سے دیکھیں آپ تقریبے ساتھ آٹھ پمپ لگے ہوئے ہیں کھینچ کر کے لے کے جا رہا ہے پانی اپنے مجید کالونی جو ہے جو چوبیت گھنٹہ پانی ہوا کرتا تھا وہ محروم ہو گئے ایک ایک قدرہ کے لئے محروم ہو گئے یہ دیکھیں ابھی پانی میرے ہاتھ میں ہے یہ پانی جو ہے نا وہ لے کے چلنا پڑتا ہے پانی کوئی مانگو تو پانی نہیں دیتا ہے ہمارا جرم صرف یتنا ہے کہ ہم مشرقی پاکستان ہیں مشرقی پاکستان سے حضرت کر کے آئے ہیں اس کا سزا ملنا ہے کہ ہم پاکستان پہ کیوں آئے ہیں ہم پاکستانی تھے پاکستانی ہیں مرتے دھمتہ پاکستانی رہیں گے اس کا سزا ملنا ہے ہمیں پہلے پانی کے بگار ماننا چاہتے ہیں یہ پانی پہ سیاست ہو رہا ہے یہاں پہ پانی تقریبا رمضان سے بند ہے سب کے بعد جاتے ہیں وہ بھی تسلی دیتے ہیں تسلی دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیڑھ منہ کے بعد ہو جائے گا کچھ بھی نہیں بس تسلی ملتا ہے ہمیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پانی ہمیں چاہیے پانی ہر حال پر ہمیں چاہیے ہر غریب آدمی کو پانی چاہیے ہم تو کوئی روٹی کپڑا مکان نہیں مانگ رہے ہمیں پانی چاہیے بھائی پانی ہمیں دیا جائے ہم محنت کر کے جو ہے نا اپنا روٹی کپڑا مکان کا جوکڑ کر لیتے ہیں لیکن ہمیں جو پانی دوٹی کر کے آئے نئے دوٹی کر کے آئے یا پانی کے لیے گھروں گھروں جونا منت کرنا پڑتا ہے ہم نے پانی کا بھگاری بنا دیا ہے ہم اس دن کے لیے قربانی دیتے ہیں ہمارا ماہ آپ نے اس دن کے لیے پاکستان لے کر کے آئے پاکستان picks بنائے کے ہم نے جنوم کیا ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستانی کے لئے جو اس کے لئے جان دے دیں گے ہم آپ پانی سے مارنا چاہتے ہیں مارو کب تک مارتے رہو گے ہم پاکستانی ہیں پاکستانی رہیں گے اس کا سجا جو مرج ہے آپ لوگ دو پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد